موسیقی میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں عزیز طلبہ آج ہم سبق نمبر آٹھ پڑیں گے یہ سبق دراصل ایک مزائیہ نظم ہے جس کا عنوان ہے پرانا کوٹ مزائیہ عدب وہ ہوتا ہے جس میں کسی انسانی یا معاشرتی نامہواری پر براہ راست تنقید کرنے کی بجائے بلواستہ تنقید کی جاتی ہے اگر وہی بات براہ راست کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ شخص یا وہ سماج آپ کو پتھر مارنے پر دوڑائے لیکن اس کو آپ بلواستہ کسی ایسے طریقے سے جسے شوگر کوٹڈ کہتے ہیں اس انداز میں بات کی جائے تو نہ صرف جس پر بات کی جائے وہ بھی اس سے محضوظ ہوتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے وہ اس کی اصلاح بھی کر لے مزائیہ نظم جو جس کا عنوان پرانا کوٹ میں ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں اور آپ نے خود بھی اس کی با آواز بلاند ریڈنگ کرنی ہے آپ شکینا نے اس کو انجوائے کریں گے اور بڑے آپ خوشی محسوس کریں گے اس کو پڑھ کے اور اس کو نوٹ کر کے خریدہ جانوں میں نیلام سے پرانا کوٹ جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ پرانی حضہ کا بہت عجیب جامعہ ہے پہن چکا اسے خودواس کوڈی گامعہ ہے نہ دیکھ کونیوں پر اس کی خستہ سا مانی پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی جگہ جگہ یہ پھرہ مثل مارکو پولو یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جہے بولو بڑا بزرگ ہے یہ گوکلیل قیمت ہے میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے اس کا مفہوم اور اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح ہے کہ شاید سید محمد جعفری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سردیوں کے موسم میں پرانا کوٹ خریدا ہے اور یہ وہ نوٹ نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ پھٹ جائے یا گھس جائے تو چل نہیں سکتا یعنی یہ مسلسل پہنا جا سکتا ہے اور یہ پرانی طرز کا عجیب لباس ہے اسے بڑی مشہور شخصیت واسکوٹے گاما جو ہے وہ بھی پہن چکا ہے اور اس کی کونیوں پہ جو خستہ سامانی نظر آ رہی ہے وہ اس پہ نہ جاؤ بلکہ یہ تاریخی کوٹ ہے اسے ترک اور ایرانی بھی پہن چکے ہیں جگہ جگہ یہ پھرہ مثل مارکو پولو مارکو پولو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا کہہ رہے کہ اسے یہ بھی پہن چکا ہے اور یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جائے پولو بڑا بزرگ ہے یہ گو کلیل قیمت ہے نیاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے مراجع کہ یہ پرانا کوٹ ہے لیکن یہ بزرگ ہے اور بزرگوں کا سایہ بڑا ہی غنیمت ہوتا ہے جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں حکیمت کو کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو جگہ جگہ جو یہ دھپے ہیں اور چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورک ہے یہ کوٹ خریدو اس کو عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ یہ باقی آشار ہے جو شاید یہ بتا رہا ہے کہ اس کو اس کی رنگت پہ نہ جاؤ کہ رنگت تو اس کی سورج نے بھی چوری کر لی ہے سورج کو اس کا رانگ اتنا خوبصورت لگا کہ وہ چوری کر کے لے گیا اور یہی وجہ ہے کہ جن کو اس کی قدر و قیمت ہے جانتے ہیں وہ اس کی قیمت پہ نہیں جاتے وہ اس کی دل سے قدر کرتے ہیں اور جگہ جگہ اس پہ دھپے جو ہیں چکنائی جو لگی ہے وہ اس پہ نہ جاؤ بلکہ اس کو کوئی حلوائی بھی پہن چکا ہے گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ کہتا ہے پرانی صدیوں پہلے صدیوں جو بیٹ چکی ہیں اس کا ایک یہ ورق ہے ایک نشانی ہے اس کوٹ کو خرید لو کہ یہ عبرت کا سامان ہے تو یہ اس کا مفہوم آپ کو میں نے بتا دیا اس کا مرکزی خیال بھی خلاصہ بھی آپ کی سمجھ میں آگیا ہے اور بڑے اس کے دلچسپ اشار ہیں وہ شاعر نے اس کو کس خوبصورتی سے اپنے مزایہ انداز میں دلچسپ پہرائے میں بیان کیا ہے اس کو آپ نے بہاوازے بلند پڑھنا ہے اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں وہ ایک آپ کو سلائیڈ نظر آ جائے گی اور اب اس کا ہومورک شروع ہوتا ہے ہومورک میں اس کے چار سوالات ہیں جن کا آپ نے مقتصر جواب دینا ہے اور اسی نظم کے اندر ہی جواب جو ہیں پوشیدہ ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور اس نظم کو اسی طرح آپ نے ہو بہو اپنے الفاظ میں نوٹ بک پہ لکھنا ہے تاکہ آپ کی لکھائی سمر سکے اور آخر پہ اومورک کا یہ حصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے اسی طرح نوٹ بک پہ نوٹ کر کے لکھنا ہے اور اس مزایہ نظم کا آپ نے خلاصہ یا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں ایک یا دو پیرا گراہ پہ لکھ کے اور اس کی باوازے بلاند ریڈنگ بھی کرنی ہے اور یہ اپنے ہومورک جو ہے وہ آپ نے مجھے اپنے پرسنل ورسپ پہ سینڈ کرنا ہے اور اس نظم کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبق بڑے شوق سے آپ پڑھیں گے اور آپ اس کو انجوائے کریں گے اور اس کو آپ نے یہ کام مکمل کر کے مجھے بھیجنا ہے اس امید اور اس یقین اور اس توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر گھڑی ہر لمحے اپنی امان میں اپنی بنا میں اپنے رحم میں اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھیں اور ہمیں دن رات اپنی ذمہ داری کا فرض ادا کرنے کی اللہ تعالی توفیق بخشے آمین السلام علیکم موسیقی موسیقی